ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کے ایک اور نے کہانی میں آئیں دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم ہے سب بھی گھر والے سو رہے ہیں اورے دیکھو تو انہاں کہ پاپا سونے نہیں دیر ہے اتنے خراتے مار رہے ہیں اور اتنے میں ہی انہائے کے مامی کا فون بجھنے لگتا ہے ارے اتنے صبح صبح کال کس کے آ رہی ہے چنوٹیے دیکھتی ہوں ارے دیکھو تو کتنا آنگن میں گند پڑھا ہوا ہے ارے ہاں کاجل کیسی ہو صبح صبح تم نے کال کی ہے سب ٹھیک تو ہے اچھا تم میری گھر آ رہی ہو چلو ٹھیک ہے میں تمہارا ویٹ کروں گے موسٹ ویلکم چلو اب ایسا کرتی ہوں جلدی جلدی سارے گھر کی صفائی کر لیتی ہوں ایسا کرتی ہوں پہلے جھارو لگا دیتی ہوں پھر باقی کا کام دیکھوں گے دیکھو تو کتنا گند پڑھا ہے ارے جھارو کہاں ہیں جھارو جھارو کہاں رکھا تھا دیدی نے ارے ہاں یہ پڑھا ہے چلو اٹھا لیتی ہوں آج تو میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میری دوست آ رہی ہے اتنی دیر بار خوب باتیں کریں گے ہم تو چلو چلو جلدی جلدی میں جھارو لگا دیتی ہوں موسٹ ویلکم رات ساری مجھے آنایا کہ پاپا نے سونے نہیں دیا خراتے مارتے رہے ہیں میری بھی نین خراب کی ہے اٹھ جائیں ایک بار پھر بتاؤں گی میں ان کو چلو ایسا کرتی ہوں یہ اب گئیہ کو ڈال دیتی ہوں اس کو بھی بھوک لگی ہوگی اٹھا لیتی ہوں ارے گئیہ یہ لوگ دیکھو میں تمہارے لئے کیا لے کے ہائی ارے یہ گئیہ کہاں پر چلے گئی ہے دیکھو تو پتہ نہیں کہاں پر ہے لگتا ہے صبح کی سیر کرنے گئی ہے ابھی آ کر خود ہی کھا لے گی چلو میں ڈال دیتی ہوں پتہ نہیں گئیہ روز روز کہاں پر چلے جاتی ہے چلو میں اس کو رکھ کے آتی ہوں پھر میں ڈیدی کو اٹھاتی ہوں پانی بھی ختم ہو گیا ہے چلو ایسا کرتی ہوں میں موٹر آن کر دیتی ہوں تب تک پانی بھڑ جائے گا ارے دیکھو تو پھر جانا ہے کہ پاپا کتنے خاناتے مارے ہیں اب ایسا کرتی ہوں دیدی کو اٹھا دیتی ہوں دیدی دیدی اٹھیں سب ٹھیک تو ہے دیدی آپ نے اتنی صبح صبح اٹھا دیا ہے ارے ہاں ہاں سب ٹھیک ہے بس کچھ نہیں ٹائم دیکھو کتنا ہو گیا ہے میری دوست آ رہی ہے تو میری کچھ مدد کروا دو تم ہاں دیدی کیوں نہیں میں اٹھتی ہوں بتائیں دیدی کیا کرنا ہے میں پہلے واش روم سے ہواتی ہوں ارے وہاں دیکھو تو دیدی نے گھر کو پورا چمکا دیا ہے چلو چلو چلتی چلتی واش روم پھر میں نے دیدی کے مدد بھی کرنی ہے ایسا کرتی ہوں پہلے موٹر بن کر دیتی ہوں پھر بیٹھوں گی واش روم میں ارے انا ہے کہ پاپا اٹھ جائیں دیکھو تو پھر فون آ رہا ہے لگتا ہے آگی ہے اٹھا کے پوچھتی ہوں ہیلو ہاں اچھا ٹھیک ہے تم آگی سے دائیں طرف موٹ جاؤ پھر تم بائیں طرف آ جانا میں باہر خری ہوکے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے لگتا ہے کافی دیر ہو گئی ہے ارے انایا کی ممی کہاں گئی ہے انایا کی ممی لگتا ہے زیادہ ہی سو لیا ہے میں نے چلو آ باہر جا کر دیکھتا ہوں کیا پتا باہر ہو گزیا کے پاس ارے دیکھو تو انایا بھی سو رہی ہے وہ کھڑی ہے انایا کی ممی چلو چڑھتا ہوں پاس ارے تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو سب خیالیت تو ہے اگر کچھ ممانا ہے تو بتا دو میں لاؤ دیتا ہوں اٹھ گیا ہوں میں ارے نہیں نہیں کچھ نہیں میں اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوں آج ہمارے گھر پہ وہ آ رہی ہے اس کو راستے کا نہیں پتا ارے ہاں ہاں کوئی بات نہیں چلو اچھی بات ہے اگر تم بولو تو میں جا کر لے ہوں ارے نہیں نہیں وہ آنے والی ہے اور اتنے میں ہی انایا اٹھ جاتی ہے آہ آہ کیا کیا نہیں نہیں آہ ارے انایا بیٹا کیا ہوا سب خیال تو ہے پاپا پاپا میں نے بولا شپنا دیکھا بہت بولا تھا ہے اور اتنے میں ہی انایا کی ممی کی دوست آ جاتی ہے ارے دیکھو تو یہی گھر لگتا ہے ان کا چلو اندر جا کے دیکھتی ہوں ہاں ہاں وہ کھری ہے یہی ہے بہت بڑیا گھر ہے ان کا تو ارے آو آو کاجل کیسی ہو ہاں میں ٹھیک ہوں تم سنا میں بھی بہت ٹھیک ہوں چلاؤ اور سب ٹھیک ہے نا تمہارے گھر میں آو اندر چلتے ہیں ارے ہاں ہاں چنو چلتے ہیں ارے کاجل یہ پیچھے کون ہے تمہارے ساتھ ارے یہ میرے بھائی ہے ارے ان کو بھی تو اندر بلالو ہی 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 ہیلو کاجل آنتی کیسی ہے آپ ارے میں تو بالکل ٹھیک ہوں ہاں نایا ہو رہے تم تو ہاں ہاں جی میں انہایا ہوں ہاں ہاں ارے آو آو اندر بیٹھو کیسی ہو بھئی تم ہاں جی ہاں جی میں ٹھیک ہوں آپ سنے آپ کیسے ہیں ارے میں بھی ایک دو مست ہوں اور سناو آو بیٹھو چار پئی پہ بیٹھتے ہیں ارے ہاں ہاں چلیں بیٹھتے ہیں چار پئی پہ اور اتنے میں ہی انایا کی ماسی آ جاتی ہے ارے چھلو چھلو جندی چلدی لگتا ہے گسٹ آگے ارے آرے یہ نا دیدنی دیکھیں میری دوست آئی ہے ارے یہ کون ہے ہاں کاجر میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ میری دیدی ہے ارے ہاں ہاں اب مجھے یاد آیا ہے کیسی ہیں آپ دیدی چلو اچھا لگا آپ سے مل کر ارے ہاں ہاں بتاؤ تم کیا کھاؤگی ارے میں تو کچھ نہیں کھاؤں گی ابھی ہم کھانا ہی کھا کے آئے ہیں اور تم بتاؤ بھائیہ کی چھٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں ارے اور بتاؤ بھائیہ تم اور کیا کام کرتے ہو ارے کچھ نہیں بس میں نے ابھی اپنی سٹیڈی کمپلیٹ کی ہے میں اپنا بزنس کھولنے لگا ہوں ارے شان بھائیہ آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہے ارے ہاں ہاں یہ تو ہماری دیدی ہے بہت اچھی ہے ارے ہاں ہاں لگی رہا ہے مجھے بھی چلائے ہاں مندر جا کے بیٹھتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں ہاں ہاں چلو چلو اور بھائیہ بتاؤ تمہاری شادی ہوئی ہے ہیلو کیسی ہیں آپ ہیلو میں ٹھیک ہوں ارے انایا کی ممی ساری باتیں آج جو کرو گی یا ان سے کھانے کا بھی پوچھو گی ارے انایا کی پاپا ہاں بس اٹنے لگی ہوں چلتی ہوں ارے نہیں دیدی آپ بیٹھے میں لے آتی ہوں آپ باتیں کریں ارے چلو شکریہ تمہارا ٹھیک ہے ارے بس یہ سنیکس ہی پڑے ہیں یہیں رکھ دیتی ہوں اور سار کالٹرنگ رکھ دوں گی ویسے بھی وہ لوگ کھانا کھا کر رہے ہیں اور یہاں پر انایا کی ماسی سنیکس رکھ دیتی ہے ارے کھانا تو شروع کیجئے ارے ہاں ہاں جلدی کرو کاجل کھا بھی لو ارے میں نے تمہیں کہا بھی تھا ہم کھانا کھا کر آئے ہیں تم نے اتنا تکلف کر لیا ہے اور یہاں پر سب بھی بیٹھ کر کھانے لگتے ہیں ہماری اگلی کہانی دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے